اسلام علیکم کلاس فیفت کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں I hope کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھے ہوں گے اور اپنا کام بھی کر رہے ہوں گے اوکے کلاس فیفت ابھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں میت کی کلاس I hope کہ آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ last 2-3 weeks میں سے ہم لوگ کر رہے تھے multiplication کا topic ٹھیک ہے اس ہفتے ہم کریں گے division تو اب بھی میں بک پہ direct نہیں جاؤں گی پہلے میں آپ کو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو صرف division کا method سکھاؤں گی تاکہ آپ لوگ کے تھوڑی سے division ہو اور آپ کو کچھ questions دوں گی practice کے لیے جس کو آپ لوگوں نے اچھے سے practice کرنا ہے جب آپ لوگ practice کر لیں گے آپ کو طریقہ سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ next week جو book میں ہمارے پاس کام ہوگا وہ book والا کام ہم کریں گے ٹھیک ہے but آج کی ویڈیو بہت important ہے آپ لوگوں نے صحیح سے دیکھنی ہے اور پورا method اس سے سیکھنا ہے ٹھیک ہے جب آپ method سیکھ لیں گے تو book کا کام جو ہے پھر وہ ہمارے لیے آسان ہوگا ٹھیک ہے تو آپ لوگ میرے ساتھ رہیں تاکہ آپ لوگ کو اچھے سے سمجھ آ جائے division method کیے ٹھیک ہے اوکے class جیسے میں نے آپ کو کہا تو ابھی ہم start کر رہے ہیں division اس ہفتے میں کیا کروں گی اس ہفتے میں توڑا سا آپ کو division کا revision کروا ہوں گی اور single digit پر کچھ question solve کروں گی کچھ آپ لوگ کو home work میں دوں گی ابھی اس week ہم book کا کام نہیں کریں گی اس week آپ لوگوں نے صرف practice کرنی ہے division تاکہ آپ لوگ کو practice ہو جائے اور next week جو آپ کی book میں division کا کام ہے تو ہم لوگ وہ کریں گی ٹھیک ہے تو میں کچھ question solve کرتی ہوں division کے آپ لوگوں نے میرا method دیکھنا ہے اور اس method پر میں آپ کو کچھ questions دوں گے جو آپ لوگوں نے خود solve کرنے ہے ٹھیک ہے پہلے میں اپنے لیے question دکھتی ہوں میں ایک question دکھوں گی 2454 ٹھیک ہے یہ میں نے ایک question دکھ لیا ہے اس question کو میں divide کروں گی 4 پہ کس نمبر پہ divide کروں گی 4 پہ divide کروں گی اچھا اب پہلے میں اس کو sign کے اندر لکھ لیتی ہوں ٹھیک ہے جو نمبر ہے ہمارے پاس 2454 یہ میں نے لکھ لیا ہے اس کو میں نے divide کرنا ہے 4 پہ پہلے میں کوشش کروں گی کہ میں ایک نمبر کو divide کروں اگر میں یہ single digit لے لیتی ہوں تو یہ 2 ہے اور یہ 4 ہے تو مطلب یہ اس سے چھوٹا ہے اس کے division ہو نہیں سکتی تو میں یہ 2 digits لوں گی 24 لوں گی 4 کا table پڑھوں گی اور answer میرا یا تو 24 آنا چاہیے یا 24 سے چھوٹا تھوڑا سا کم answer ہوگا اب 24 سے زیادہ نہیں ہوگا تو آپ 4 کا table پڑھے 4 5s are 20 آتا ہے 4 5s are 20 and 4 6s are 24 4 6s are 24 آ گیا ہے پھر آپ نے اس کو minus کرنا ہے ٹھیک ہے میں minus کرتی ہوں 24 سے 24 minus کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے 0 ٹھیک ہے اب 0 تو مطلب divide نہیں ہو سکتا ہم یہ 5 جو ہے 5 کو نیچے لے کے آئیں گے اب 5 4 سے بڑا ہے مطلب یہ single digit divide ہو سکتا ہے ٹھیک ہے 4 1s are 4 4 2s are 8 آتا ہے جو 5 سے بڑا ہے تو ہم 8 نہیں لیں گے ہم 4 1s are 4 لے لیں گے ٹھیک ہے 4 1s are 4 میں نے لے لیا اب 5 سے جو ہے یہ 4 minus کریں 5 سے 4 minus کیا میں نے تو 1 answer آ گیا ہے اب دیکھ لیں یہ 1 جو ہے یہ 4 سے چھوٹا ہے divide نہیں ہو سکتا اور یہاں پر میرے پاس ایک نمبر بچا ہوا ہے تو اس کو میں یہاں پر کیا کروں گی نیچے لے کے آؤں گی اس کو 14 بنا دوں گی ٹھیک ہے اب 4 کا table پڑے تو یا تو answer 14 آنا چاہیے یا 14 سے کم but 14 سے زیادہ نہیں تو میں پڑتی ہوں table آپ لوگ دیکھیں میرے ساتھ 4 1s are 4 4 2s are 8 4 3s are 12 4 4s are 16 16 جو ہے وہ 14 سے بڑا ہو رہا ہے تو ہم 4 4s are 16 نہیں لیں گے ہم 4 3s are 12 لے لیں گے ٹھیک ہے 4 3s are 12 14 سے 12 minus کریں گے تو ہمارے پاس آتا ہے answer 2 اب یہ جو ہمارے پاس answer ہے this is we will call it quotient یہ ہمارے ساتھ quotient ہو گیا quotient ہمارے پاس ہے 6 13 اور ہمارے پاس 2 جو ہے وہ reminder ہو گیا ٹھیک ہے کچھ questions میں reminder آئے گا کچھ questions میں نہیں آئے گا 0 مطلب جب complete complete division ہو جاتی ہے تو اس میں پھر reminder نہیں آتا اس میں complete division ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہو گیا ایک question اب میں ایک question اور solve کرتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو اور اچھے سی سمجھ آ جائے ٹھیک ہے دوسرا question میں لیکھ لوں گی 5,879 divide by 5 ٹھیک ہے پہلے میں اس کو answer میں sign میں بن کر لیتی ہوں 5,879 اس کو میں divide کر رہی ہوں 5 پہ پہلے دیکھ لیں اگر single digit دیکھ لینا تو یہ دونوں same ہے مطلب اس کی division ہو سکتی ہے 5 کا table پڑے 5,1 5 آتا ہے تو میں نے اس کو کر لیا 5 سے 5 minus کرے کیا آتا ہے 0 ٹھیک ہے پھر اب 0 تو divide نہیں ہو سکتا تو میں کیا کروں گی یہ 8 نیچے لے کے آؤں گی 8 میں نیچے لے کے آئی ہوں اب میں دوبارہ 5 کا table پڑوں گی 5,1 5,2 10 تو 8 سے بڑا ہو گیا میں وہ نہیں لوں گی میں again لے لوں گی 5,1 5 ٹھیک ہے اب 8 سے 5 minus کرے تو 3 آتا ہے ہمارے پاس اب 3 جو ہے وہ 5 سے چھوٹا ہے مطلب اس کی division نہیں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے میں کیا کروں گی بن گیا 37 ٹھیک ہے اب again 5 کا table پڑے تو 5,6 30 and 5,7 35 5,7 35 and 5,8 40 5,8 40 تو ہم نہیں لے سکتے ہم لکھیں گے 5 5 7 35 ٹھیک ہے بچے اب دیکھ لیں 37 سے 35 minus کرے تو ہمارے پاس آتا ہے 2 اب 2 تو 5 سے چھوٹا ہو گیا پھر نہیں divide ہو سکتا بہت یہاں پر 9 ہے میرے ساتھ تو 9 کو میں نے کیا کیا ہے اس کو میں یہاں پر نیچے لے کے آوں گی اس کو بنا لوں گی 29 اب میں پھر 5 کا table پڑوں گی 5 5 25 and 5 6 30 5 6 30 29 سے بڑا ہو گیا اس کو میں لے نہیں سکتی تو میں لے لوں گی 5 5 25 sorry میں نے 24 لکھ لیا یہ ہے 25 5 25 25 اب 29 سے 25 مائنس کرے تو آنسر آتا ہے ہمارے پاس 4 اب دیکھیں 4 جو ہے تو یہ 5 سے چھوٹا ہے مطلب یہ divide نہیں ہو سکتا secondly یہاں پر کوئی نمبر بھی نہیں ہے کہ اس کو میں یہاں پر نیچے لے گیا اور 1175 اور ہمارے پاس reminder آیا ہے 4 ٹھیک ہے کلاس آچھا بچے اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے آپ لوگ نے یہ دونوں questions بھی practice کرنے ہے اور کچھ questions میں آپ لکھ دے رہی ہوں تو آپ لوگ نے وہ بھی practice کرنی ہے اور آپ نے اس کا question اور reminder مالوم کرنا ہے ہو سکتا ہے کچھ questions میں reminder 0 آجائے اگر آتا ہے تو اس کو ہم پھر بولتے ہے complete division ٹھیک ہے اس ہفتے ہم بک کا کوئی کام نہیں کریں گے آپ لوگ نے صرف rough notebook میں وہ question practice کرنی ہے اور neat notebook میں جو میں آپ کو ابھی لکھ کے دے رہی ہوں ٹھیک ہے اس کو آپ نے اس method پہ practice کرنی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا division کا اور next week پھر ہم کیا کریں گے بک میں division کا کام ہے وہ کریں گی ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ لیں میں question دکھے رہی ہوں اور سمجھا بھی رہی ہوں اوکے بچے تو اب یہ دیکھیں میں نے آپ کو questions لکھ لی ہے 4,321 divide by 7 آپ نے کرنا ہے 8,844 کو 8 پہ ڈیوائیٹ کرنا ہے 8 کا table پڑھنا ہے 7,961 کو 6 پہ ڈیوائیٹ کرنا ہے 6,341 کو 4 پہ ڈیوائیٹ کرنا ہے 7,496 کو 3 پہ ڈیوائیٹ کرنا ہے اس والے numbers پڑھنے ہے اور دیکھیں گے آپ کی given answer سے چھوٹا آجائے یا اس کو آجائے بہت سے بڑھا نہ ہو ٹھیک ہے آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہے تو میری ویڈیو دو تین دفعہ دیکھ لیں اور اس سے سیکھ کہ آپ لوگ پہ لوگ نے پریکٹیس کرنی ہے ٹھیک ہے دو وو questions ہے اور 5 یہ questions ہے تو یہ 7 questions اب again and again پریکٹیس کر لیں گے ڈیویجن کے تو آپ لوگ کو سمجھ آجائے گا اور پھر اسی کے طرح ساتھ ہم پھر نیکس ویگ اپنا ڈیویجن کا کام بک سے وہ کریں گے ٹھیک ہے تین کی اللہ حافظ